جنابِ والا جس طرح سرورِ کونین رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی تمام کملات و صفات کی جامع اور انسانیت کی میراج ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کی شان اتنی بلند و بالا اور مقام اتنا عرفہ و عالی ہے کہ خود اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ وہ نفوسِ خدسیہ تھے جنہوں نے سراجِ منیر کے جمالِ آرہ سے اپنی آنکھیں روشن کی صاحبِ خلقِ عظیم پرست کے دل سے ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہِ حسنہ کو اپنی اس شعار کا میار بنایا تازیب و تمدن کی ظلفوں کو سوارا سیاست، معاشرت، سماجیات، اخلاقیات کے چہرے کو نکھارا جہالت کے اندھیروں اور کفر و شر کی ظلمتوں میں انہوں نے ہدایت کی شما روشن کی جب صادق العمین کی صحبت ملی تو نرمی، اخوت، ہمدردی، روہداری ان کا شیوہ بنی تو میں بے اختیار یہ پکار اٹھتی ہوں ہو حلقِ یاران تو برے شم کی طرح نرم گویا کے باغِ عرم میں اترنا موضوعِ سخن ہے باتِ صحابہ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے اکسِ نبوت شانِ صحابہ کہ صدرِ علی وقار قرآنِ کریم سے پوچھا گیا کہ کیا ہے شانِ صحابہ تو جواب آیا وَزْبِ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِئِ يُرِدُونَ وَجْحَا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ہمیشہ ان صحابہ کے ساتھ رکھئے جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اس کی رضا جوئی کے خواستگار ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آتش جہانم اس کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا کہ یہ شانِ صحابہ ہی تو ہے کہ یہ شانِ صحابہ ہی ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر سو میں صحابہ کی شان کو بلن کر دیا گیا کہ یہی تو شانِ صحابہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر سو میں صحابہ کے لیے رضا اور جنت کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ شانِ صحابہ ہی تو ہے کہ تورات و انجیل میں صحابہ کی شان کو بلن کر دیا گیا کہ یہ شانِ صحابہ ہی تو ہے کہ ابو بکر تھے صدیق کہلائے آپ کا لقب آسمان سے اتارا گیا عمر تھے فاروق آزم ہوئے جس راہ سے گزرتے شیطان اس راہ کو نہ جاتا عثمان تھے غنی و زنورین ہوئے حیاء ایسی کہ فرشتے خود حیاء کرتے ہیں علی تھے تو شیرِ خدا حیدرِ قرار دامادِ رسول کہلائے کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ٹھیرا بلال تھے تو ایسا مرتبہ ملا چلتے زمین پر چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے یا پھر عشرہ مبشرہ کی وہ صحابی جنہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئے یا پھر غزوہ بدر کے تین سو تیرہ ہو جنگِ خندق یا خیبری گرموک قرآنِ کریم میں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کی شان کو بلند کر دیا گیا الغرض صحابہ ہی نہیں صحابیات بھی ایسی شان والی کہ حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی تو قرآن نے ان کے کردار کی گواہی دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی تو ان کو شان ایسی ملی کہ آپ کی شان کی گواہی دی کہ یوں چار ہیں عالیٰ ان میں مگر سب یار نبی کے پیارے ہیں محبوب کے ہیں منظورِ نظر اسلام کے روشن تارے ہیں شکریہ